موسیقی ہوتی ہے اسے آدھے نام کرم کہتے ہیں پربہ کرت کیا کانتی چمک سائننگ ہاں جس کرم کے ادھے سے شریر میں پربہ کانتی آتی ہے ہاں ہاں تو کوئی بھی ہو اس میں دکھو شیط رنگ الگ بات ہے پر شیط رنگ میں بھی جیدی آدھے نام کر پربہ نہ ہو کانتی نہ ہو تو وہ روکھا روکھا سا ٹھیک نہیں لگتا ہاں اور اس شیط رنگ میں جو چمک آتی ہے پربہ آتی ہے وہ یہ دی ہو تو سفید رنگ بہت اچھا لگتا ہے کالا رنگ کالا رنگ کالا رنگ میں جیدی چمک نہیں ہے تو تھوڑا ایسا لگے گا لیکن یہ دی اس کا تیبر بو بالا آدھے نام کرم کا ادھے ہے تو سیامل اب تی تھنکروں کو بھی ہوا ہے تو ایسا ہی رہا گیا نارین ان کی ان پرکرتیوں سے جو چمک آوہ کانتی آئی بہت بڑیوں لگنے لگتا ہے تو کلر کوئی بھی سبھی کلر میں کپڑے ملتے ہیں لیکن اسی کلر کا یہ کپڑا بہت مہنگا ہے اور اسی کلر کا یہ کپڑا بہت سستا تو سستا مہنگا کس سے بنا کلر سے بنا کیا نہیں کلر کی کوائلٹی سے بنا ہے کپڑے کی کوائلٹی کلر کی کوائلٹی سے بنا ہے تو یہ جو ہے اس میں اتی سامگری انہوں نے ڈالی تبھی تو تب پیسہ ہو آپ سے بسو لیں گے لیں گے لگت لگائی ہے تبھی تو اس کا ریٹ رکھیں گے آدھے جس کرم کے ادھے سے شریر میں پروا ہوتی ہے اسے آدھے نام کرم کہتے ہیں انعادے جس کرم کے ادھے سے شریر میں پروا ہوتی ہے اسے انعادے نام کرم کہتے ہیں رنگ تو وہی ہیں کوئی کوئی روک شتا کو لے کر کے رہتے ہیں شریر میں روکھا پن رہتا ہے تو ایک دم زیادہ جس سے اپنے کہنا آکرشنوس میں نہیں آ پاتا لوگوں کو روکھا روکھا پن رہتا ہے ایک میں کہیں سائننگ جیسی اچھی چمک جیسی دیکھیں کوئی بھی وستو ہو تو اب آج کل تو سبجیوں پر فلوں پر پالس کر کے بجار میں بیچنے لگے ہیں چمکا رہے ہیں پہلے جوتے چمکاتے تھے پالس کر گھر کے جوتے اور چمکاؤ یہ جو دھیان رکھنا سیو فل آتے ہیں کسمیری یا کوئی بھی کہیں سے بھی باہر سے ہیمانچل پردیش سے تو وہ بہت چمکدار دیکھتے ہیں آپ کو بہت چمکدار وہ جو اس کے اوپر پالس انہوں نے کی ہے وہ تھوڑے لمبے سمیت تک وہ ٹکے رہیں اور ان میں نرمائی نہ آئے اور دیکھنے میں اچھے لگیں اس کے لئے وہ پالس کر کے آتے ہیں وہ موم کی پالس رہتی ہے آپ یہ دیں اس کو صاف نہیں کریں گے دھوئیں گے نہیں تو وہ سب آپ کے بھوجن آپ کے کھانے میں چلا جائے گا اس کو پہلے نکالنا پڑتا ہے ہمارے کو ایک بید جی آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پرتی دین ایک سیو لینا پڑے گا سیو فل تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے لے سکتے ہیں کوئی ایسا تیاغ نہیں ہے تو بولے نہیں ایسے نہیں لینا اس کی ایک پروسس ہے کیا ہے پروسس تو بولے اس سیو فل کے لئے چاہلوں میں پہلے اس کو رکھ کر کے پکانا جیسے پانی ڈال کے چاہل پکاتے ہیں تو اسی میں پکنے کے سمیں سیو فل رکھ دینا اور اس کی باس میں سیو فل پکنا چاہیے اور بعد میں اس کو نکال کے پھر اس کو دینا پڑے گا تو سراب کو نے کہا ٹھیک ہے یہ تو کر لیں گے ہوتا ہے وہ کچھ نہیں وہ جب انہوں نے کیا تو بعد میں آکے بتانے لگے مہراج جی محملہ ہی بگڑ گیا سرابی کہیں کہنے لگیں ایک دم محملہ بگڑ گیا کیا تو بولے جتنے چاول تھے وہ جب نکال کر کے ککر کو دیکھا تو سارے چاول لال لال کلر کے ہو گئے ہاں کیوں ہو گئے تو پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ سیو فل کا جو کلر تھا وہ سارا اتر گیا اور چاولوں پر چڑ گیا ایک سے اترہ اور دوسرے پر چڑ گیا اب وہ چاولوں رنگین ہو گئے ہاں تو مطلب فلوں میں اس طریقے کے کیمیکل لگا کے رکھتے ہیں سبجیوں میں گلکی آپ کو ایک تمہارے دیسی والی گلکی کو اس کا کلر سوڑا آپ کو پسند نہ آئے اور بس صد ہے صحیح ہے اور کیمیکل والی اچھے کلر کی دیکھ رہی ہے تو اس کو آپ لے لو اور جب سبجی بناو یا دھونا شروع کرو رنگ پر رنگ نکلتا جا رہا دھنیا میں پورا رنگ ملا رہتا ہے سوپ میں ہاں سوپ میں دھنیا میں حلدی میں حلدی سب ملا دیتے ہیں اب سرابق کیا کرے بچارہ کہاں تک ساؤدھانی رکھے اور کس کے بھروسے سدھتا کا سامن لے کر کے آئے آپ یہ دیوہاں پر اس نے من سدھی بچن سدھی کائے سدھی بھی بھلواؤ تو کوئی بھروسہ نہیں دکاندار کا ابھی ایک دمبل کو لٹ پر رہی ہے دی کسی کو کھلا دو جو اس کا عادی نہیں ہے تو کوئی اس کو سوپ نہ کرے کیونکہ وہ اس کا عادی نہیں ہے سریر اس کا بیسہ ڈھل گیا ہے تو اصلی چیز نہ پچے کو ہاں اصلی لا ہو تو اصلی نہیں پچ رہا نکلی دھوکہ دے رہا ہے بڑی بھڑم بنایاں کیا کرے آدمی خاد سامگریوں میں بھی ایسے ایسے کلل لگا دیتے ہیں یہ کرتے وہ کرتے فل سبجیاں سمجھ میں نہیں آتا اور یدی آپ نے اس کی ساف سفائی نہیں کی تو ساری بیماریاں بڑھتی ہیں دیر ساری بیماریاں بڑھتی ہیں یشاکیرتی جس کرم کے ادھے سے سنسار میں جیو کی پرسنسہ ہوتی ہے اسے یشاکیرتی نام کرم کہتے ہیں پرسنسہ ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے جس کو یشاکیرتی نام کرم کا ادھے ہو اس میں اچھ کل نیچ کل سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے ہاں اور اس جگہ جنم لیا کیا اس جگہ جنم دیا اس سے بھی کوئی مطلب نہیں بیسنی بھی ہو تو بھی چلے گا کوئی چھنا پانی پینے والے کو کوئی محلے ہی میں نہ پوچھے ہاں بڑھتی ہے تو کوئی سو پچاس لوگ بھی اس کے آنگے پیچھے نہ دیکھیں اور کوئی ایک نامی گرامی اپنے راج نیتہ ہو کوئی بھی ایکٹر کلاکار ہو اے اس کے سیریل چلتے رہتے ہو چرچت ہو اور سراب بھلے پیتا ہو کچھ بھی کرتا ہو نانویج کرتا ہو پریدی وہ کوئی کہیں آئے جائے تو دیکھو اب وہ بھلے برطمان میں گڑھ بڑھ ہے پر اس کا نام کرمہ وہ چل رہے یشکیرتی نام کرمہ یشکیرتی نام کرمہ کوئی سو پچاس کتابیں لکھ دے تو تو بھی جاتا چرچہ نہ ہو اور کوئی ایک ہی کتاب لکھے آچے رومہ سوامی مہرجی نے دوسرا کچھ نہیں لکھا کبل تتوار شتر کبل تتوار شتر لکھا اور کتنا پرشد ہے استوطر بہت لکھے گئے لیکن اب بھکتہ مار استوطر اب کا کریں تو دوسرے استوطروں میں کم ہی ہے کیا نہیں اس میں بھی اچھی استوطی ہیں لیکن استوطی اچھی ہوتے ہوئے بھی لکھنے والے لکھک کا جو بھاو اور کرم جڑا رہتا ہے اس رچنا میں وہ ہے یسنام کرم مانا جاتا ہے ہاں آوچر سری ایسری میں چاتر ماس کیا کلکتہ بنگال جا رہے تھے اور وہ سب جین بندھو ساتھ میں رہتے تھے اور وہ بنگالی بھی بولتے تھے کیونکہ بھلے وہ اس طرف کے ہیں پر دھندہ پانی کو تو بنگالی آنے لگی بنگالی آنے لگی اب آچر سری بھی سبد پکڑنے لگے پھر سنتے سنتے اور کچھ سبدوں کو جوڑ کر کے آچر سری نے کبیتہ بنا دی چھوٹی سی آٹھ دس مطلب سبدوں کی تین چل لائنوں میں اب وہ کبیتہ بنا دی اور آچر سری نے ایک بار پروچن میں سنا دی سنا دی تو اورے بنگالی میں کبیتہ بنگال اس کو وہ چار چلائنیں لے کر کے سارے پیپرو میں اس میں اس میں آچر سری نے کبیتہ دکھی اب بے بڑے بڑے گرنٹ لکھے رکھے ہوئی ہیں ان کی کوئی پہنچ نہیں رہے آچر سری نے تو آچر سری نام جڑا ہے نا آچر سری کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے دھیر سارے چسمہ رکھے ہیں کوئی پہنچ نہیں رہے ہیں گاندھی جی کا چسمہ گاندھی کا گول والا اور اس کو دیکھنے ساور متی آسرم جا رہے ہیں کہاں بدے سی آدمی لاکھوں روپے یکھر چکر کے بھارت آ رہے ہیں گاندھی جی کہاں تھے اب ان کا ساور متی آسرم کہاں ہیں پھر جا رہے ہیں وہ ان کی چپل کہاں رکھی ہے اب چپل دیکھنے جا رہے ہیں چسمہ ان کا وہ لاتھی لے کے چلتے تھے وہ کہاں ہیں تو لاتھی کا مہت تو نہیں ہے گاندھی جی لاتھی لے کے چلے گاندھی جی نے چسمہ لگایا اس کا مہت تو ہے بردہ سرم جاتے یہ آتے وہ آتے بے دیشی آتی آتے کیونکہ گاندھی نے اتنا بڑا کام دیش میں کیا ہے تو اس گاندھی کی ایمیج پوری دنیا میں بنی ہے ان کے جنم کی تاریخ کو پوری دنیا نے انٹرنیسنل اہنسہ دیبس بتایا اہنسہ دیبس کے روپ میں منایا تو اب ان نے کچھ کیا تو ان کا ہوگا تو ایسے مہا پرش تیتھنکر بھگوان کہیں بھی جائے اب سامہ ایک میں بیٹھے ہیں تو انہیں کہا سڑ رتنوں کے فلفول ایک ساتھ آگئے اب بتاؤ چھئی رتنوں کے فلفول آنے لگے حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بگیان آج بھی ہر موسم میں سامان دے رہا ہے آپ کو ہم کھانا ہے کیا ابھی مل جائے ابھی دیواری پہ مل جائے ابھی ابھی تو چھوڑو اور دو مہینہ نکالو دیواری پہ بھی آم مل جائیں گے پکے آم کچھے آم لے لو کیری لے لو تو ابھی جب بگیان دے رہا ہے تو بگیان دے رہا ہے تو کوئی آشری کی بات نہیں ہے لیکن یہ بگیان کے جو فل ہیں یا سبجیاں جو چھو رتنوں کے ایک ساتھ یہ سائیڈ ایفیکٹ کرائیں گے لیکن بھگوان کے سمجھ جو آئیں گے وہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں کرائیں کیمیکل سے نہیں بنے ہیں وہ بھگوان کی پنے پرکرتی سے بنے ہیں وہ کیمیکل سے نہیں ہے بھگوان کی پنے پرکرتی وہ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں گائے اور سنگھ ایک ہی گھاٹ پر گھاٹ تو بڑا بھی ہو سکتا ہے ایک ہی برطن میں اس طرف سے گائے اس طرف سے سنگھ کیا کبھی آپ کلپ نہ کر سکتے ہو کیا پھر لکھا تو ہے تو لکھا ہے تو صحیح ہوا ہے تب تو لکھا ہے ساپ و نیولا اے چھتیس کو کہ وہ سنگھ بڑے مہا چھتیس کا سرپ و نیولا ایک صاحب بیٹھے ہیں آچہ شی نے کنڈلپن میں کو دھارن سنا ہے بہت جوردار دھارن سموسرن کی مہیمہ کیسی ہے بھگوان بیٹھے ہیں بارہ سبائے لگی ہیں دبزونی کھر رہی ہے گندھر سمادھان کر رہے ہیں سبھی بھب جیو سن سن کر کے پرسند ہو رہے ہیں دیکھ دیکھ کر کے پرسند ہو رہے ہیں سبھی جیو جاتے ہیں نارکیوں کو چھوڑ کر کے بکلتریوں کو چھوڑ کر کے اسنگی کو چھوڑ کر کے باقی سبھی جاتے ہیں سبھی جیو اپنی اپنی صفاؤں میں بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں اب آچہ شی نے سنایا کہ جب بھگوان مہابیر کا سموسرن لگا سبھی پہنچ گئے سرینک پہنچ گئے یہ پہنچ گئے وہ پہنچ گئے سب بیٹھے ہیں اب ایک منڈک بھی اچھل اچھل کر کے سموسرن میں پہنچ گیا اور سب طرف دیکھا اپنی تیرینک کی صفاؤں میں پہنچ گیا ہاں پھئی انوساسن سے بیٹھیں گے نہ بیوستہ سے جہاں کہیں تھوڑی بیٹھیں گے اب تیرینک کی صفاؤں میں چلا گیا اب دیکھا جگہ کہاں ہیں جگہ کہاں ہیں سب بھری پیک مل گئی اب سب بھرا ہوا ہے کوئی آچاری مہاراج نے پران میں لکھا ہوا ہے تو آچاسی نے سنایا سب طرف اس نے دیکھا بھرا ہوا اب کیا کرے سامب بھی بیٹھا ہے ایسا سامب بھی بیٹھا سن رہا ہے کوئی کسی کو کوئی ڈر نہیں کوئی بادہ نہیں یہاں پر یہ وہ سب سیر جائب ہیں سب بیٹھے سامب بھی ایسا فن کرے ہوئی اپنے بھگوان کا سن رہا ہے اب منڈک نے یہاں وہاں دیکھا کہیں جگہ نہیں ملی تو وہ سامب کے فن کی جگہ اس کو سپاٹ دیکھی کھالی دیکھی اس نے چھلانگ لگائی اور سامب کے فنہ پر جا کے منڈک بیٹھ گیا جائے ہو کہاں گی تمہیں جائے ہو اب سرپ کے فنہ پر جا کے منڈک بیٹھ گیا منڈک بیٹھ گیا اور سننے لگا وہاں گوان کی ایسا ایسا کرنے لگا سرپ نے بھی کچھ نہیں کہا میتری بھاؤ سکیر اے سب جی جگت کے تو ایسا چترن آچھری مہراج نے کہانی میں کیا سموسرن کی مہیمہ تو دیکھو ہاں چاہیتا تو ساپ پی فسکار دیتا نہیں اس کو جگہ نہیں ملی آکے بیٹھ گیا ہے اس نے سوچا ایک دم سپاٹ جگہ دیکھ رہی ہے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں جا کے پھدک پھدک کرے چھلانگ لگائی اس نے جا کے ایک دم بیٹھ گیا آچھری نے سنایا کنڈل پر میں ابھی محوصہ میں اور اتنا آنند آیا ساری پبلک کو مونی سنگ کو کیا آچھری نے ادھارن سنایا ہے ایسے ایسے پردھمانیوں کے گرندھوں میں آچھریوں نے لکھا ہے اور ایسا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کوئی آشری کیونکہ سموسرن کی مہیمہ ایسی ہی ہے جات برودھی پسو پکشی کے پرینام بھی سانت ہو جاتے ہیں ہاں سب شانتی آ جاتی ہے اس کتھانک کو سنکے من اتنا پرسند ہوا ہمارا ہرے واہ سر پہ کے فنہ پر منڈک کتنی بڑی بات ہے ادھوٹ مطلب ایک دنیا کی سات آٹھ آشری جتنے بھی ہوں ان سب میں مہا آشری ہے ہاں مہا آشری ہے کتنی سمتہ سانپ کے اندر بھی کتنی سمتہ آگئی سموسرن میں اور منڈک کو بھی ڈر نہیں لگا کچھ نہیں کوئی بھی ہو بیٹھ رہے ہیں سب دبی دھنی سنتے ہیں سب پان کرتے ہیں دیکھو یہ یوگ در لپتہ سے بنتے ہیں پریشانیاں تو ہمیشہ رہتی ہیں کام کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں پر سب سے اٹھ کے ابیشیخ دیکھنا مندر کے درسن کرنا نت پرتی جلدی اسلان کر کے مونی سنگ براجمان ہے مہارجیوں کے درسن کرنا بھگوان کے آ کے ابیشیخ میں انمود نہ کرنا نہیں کر پا رہے تو دیکھ کے انمود نہ کرو انیتہ کرو آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے دھرم کی بات سن لو دن بھر کو پھری زیادہ سمیہ دن بھر کرنی ہے آپ کم سے کم صبح صبح آؤ سب کچھ لے کے چلے جاؤ تمہارا بھاگ اتنی ہے اتنا لے لو اب اس سے زیادہ اور بڑا ہے پروچن میں بیٹھ جاؤ پرشارت کرو یہ کیا فرق پڑتا ہے صبح صبح تو آگے ساڑھے نو دس کے پہلے کوئی دھندہ پانی تھوڑی ہوتا ہے آپ بیٹھ جاؤ پروچن سن لو مالو صبح نہیں جمع دفیر میں آ جاؤ دفیر میں نہیں جمع سام کو آ جاؤ سام کو نہیں جمع رات میں آ جاؤ لیکن مہارا جی کی سونے کے پہلے پہلے تک آ جاؤ نہیں تو ہم کو تو گیارہ بجے کی بات ٹائم ملتا ہے مہارا جی اٹھو آپ نے ہی تو کہا تھا بھئی یہ بھرتی میں آ جاؤ ایسا نہیں بھائی ان کے ٹائم ٹیبل سے آ جاؤ تو یہ ہے کرو موسیقی